اپنے پڑوسی کا خیال کرو میرے نبی نے فرمایا یا تو اس کے گھر جو آیا ہے جو تمہارے گھر میں پھل فروٹ آیا ہے نا اپنے پڑوسی کو بھی بھیجو اور اگر بھیجنے کی سکت نہیں ہے تو چھل کے باہر نہ بھینک نہ کہیں پڑوسی کا بچہ چھل کا دیکھ کے دکھی نہ ہو جائے اور ماں سے جا کے مانگنا نہ نننشور کر دے مجھے بھی کیلے لے کر دو اتنا پڑوس کا خیال کروایا ہے یہ ایک معاشرت ہے یہ ایک زندگی ہے جو میرا نبی سکھا کر گیا ہے اپنے نبی کا ظاہر بھی اپناو باطن بھی اپناو اپنے نبی کے عمل کو بھی اپناو صورت کو بھی اپناو کیوں غیروں کے طرز پر چلتے ہو یہ پولیس والے وردی میں کھڑو ہیں یہ اگر سست بھی ہیں تو جب تک وردی پہنی ہوئی ہے ان کو تنخواہ ملتی رہے گی تم محمد مصطفیٰ کی وردی پہنو اگر اپنے مصطفیٰی خوش